دوستو آپ کا سواگت ہے ایک و نئے بلوک میں دوستو آج ہم آئے ہوئے ہیں دیلی میں حضرت نصر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علی کی درگاہ پر جو کہ استعت ہے دلی میں چراغ دہلوی رحمت اللہ علی کی درگاہ پردیس کے آیودیا جلے میں ہوئی تھی اور انہوں نے تیرہ سو سیتیس میں اس دنیا سے پردہ فرما دیا چالیس ورس کی عمر میں انہوں نے آیودیا چھوڑ دیا اور دلی چلے آئے دہلی آ کر آپ حضرت نظام الدین رحمت اللہ علی کے سسیہ بن گئے حضرت نظام الدین رحمت اللہ علی نے حضرت نصر الدین چراغ دہلوی کو خلافت بکسی فروشہ تگلک آپ کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے اور آپ سے مسورہ لے کر ہی کام آگے بڑھاتے تھے فروشہ تگلک اس ٹائم کے دوستو سلطان ہوا کرتے تھے دلی کے جب حضرت نظام الدین کی درگاہ کے پاس میں ایک باولی بن رہی تھی اس ٹائم کے راجہ محمد بن تگلک کا کلابی بن رہا تھا جس کا نام تگلک آباد فورڈ ہے وہاں سے مزدو نظام الدین درگاہ کے پاس جو باولی بنا رہے تھے وہ تگلک آباد میں جو کام چل رہا تھا اس کام کو چھوڑ کر حضرت نظام الدین رحمت اللہ علی کے پاس میں جو باولی بن رہی تھی اس میں کام کرنے کے لیے آگے جس سے کیا محمد بن تگلک بہت زیادہ نراج ہوا اور اس نے جو دیو میں تیل جلتا تھا اس نے تیل دینے سے منع کر دیا اور پھر اس کے بعد حضرت نصر الدین شاہ کی کرامت سے دوستو وہ جو چراغ جلتے تھے راج کو دو دیپک جلتے تھے وہ پانی سے جلنے لگے یہ تھی آپ کی کرامت اور بہت ساری کرامتیں ہیں دوستو آپ کی حضرت نصر الدین چراغ دیلوی رحمت اللہ علی کی بہت ساری کرامتیں آپ کو پڑھنے کے لیے ملیں گی یہ کچھ کرامتیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو دوستو یہ ہے درگا کے اندر کا نظارہ یہاں پہ دوستو لاکھوں کی تعدات میں لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں آپ کے کرامتوں کے بارے میں ذکر کے بارے میں بہت زیادہ سنتے ہیں اور آپ بہت ہی اچھے انسان اور ایک بہت بڑے صوفی رہے ہیں دوستو تو یہ ہیں حضرت نصر الدین چراغ دیلوی رحمت اللہ علی کی درگا جو کہ استطحہ دلی کے چراغ دیلی میں دوستو امید کرتا ہوں یہ بلوک آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور سسکرائب کیجئے تھانکیو فور واشنگ مائی یوٹیو ویڈیو